جس میں چناب ویلی کا مہن رول رہا تھا ہے چناب ویلی کے پاس پاور پروجیکٹس ہے بجلی جو ہے آپ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر میں گلت نہ بول رہا ہوں کہ آپ ریڈیوز کرتے اور یہاں کے لوگوں کو آپ ٹیکس آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ پہلے ہمیں جو پہلے سرکارے تھی اس میں ملتا تھا ایک سو پانچ روپے بجلی کا بیلتا ہے جو آپ کا مطلی تھا آج جو ہے ان لوگوں نے تین سو نبی پچنوے میں پہنچایا ہے اسلام علیکم آداب ناظرین شہوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا مذبان ادریس فلاہی میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں مہمان جو ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں سرشاد نٹنو جی جو کی گندنا بلاک کے اس وقت بی ڈی سی چیئرمین ہے تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آئے دن مختلف بلاکوں میں آگ لگتی ہے جو ہے بجلی ڈیپارٹمنٹ کے شارٹ سرکٹس کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح سے جب دالی اودانپور کا بلاک بھی جلا اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار یہ بلاک کیوں جل رہے ہیں اور دوسری بات انہوں نے جو ہے پریس کلپ جمہو میں بھی کچھ دن پہلے جو ہے کانفرنس میں کچھ پانچ مددے رکھے تھے سرکار کے تائیں تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے یہاں کی عوام کو بھی باخور کرنے کی کوشش کریں گے اور ان پانچ مددوں پر کیا کام ہوا یا نہیں ہوا اور وہ کون کون سے مددے تھے فلا لینی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو سرشاد جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا شوم چینل ڈوڈا میں استقبال ہے جی والیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا سرشاد جیسے پہلے تو سوال ہم کریں گے جمہو سے ہی جس طرح سے پریس کلپ جمہو میں آپ سب لوگوں نے جو پورا دیا تھا اس میں پانچ مددے آپ نے رکھے ہوئے تھے تو کیا لگتا ہے آپ کو ان پر کس طریقے کا کام ہو رہا ہے اور کیا کیا وہ مددے تھے آپ لوگوں کے سامنے میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری ایک ایسوسیشن ہے جس کا نامال جمہو کشمیر پانچائت کانفرنس ہے جس کے بینر تلے ہم نے پچھلے دنوں جو ہے ایک ہم نے ورک آؤٹ کیا یہاں جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کی ضرورت ہے یہاں لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس میں سب سے بڑا ہمارا ایشو تھا کہ جو پی آر سی یہاں ہم لوگوں کو جو ڈومیسائل جیسے باہر سے سے بھی لوگ جو یہاں سٹے کریں گے دس سال یا پندرہ سال جو بھی ایک گائیڈ لائن گورنمنٹ نے رکھی ان کو بھی ڈومیسائل ملے گا ہم نے سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ جو لڈاک کو بھی آپ نے یونین ٹریٹری بنایا تھا اور جمہو کشمیر کو بھی یونین ٹریٹری سیم ڈے ہی بنایا جب ہمیں یہاں بائی فرکیٹ کیا ہمارے جمہو کشمیر کو تو ہم نے سرکار کو وہی ڈیمانڈ کی کہ اگر لڈاک کے ساتھ آپ لوگوں نے ایسا کیا لڈاک کو آپ نے پی آر سی کے واپس دی ان کو جس طریقے سے وہاں پہ کیا وہی ہمیں بھی دے دو یہاں پہ ہم یہ چیز نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے کہ کوئی اور بڑی چیز ہم بھی وہی چیز مانگتے ہیں یہاں کے پی آر سی کا تحفظ کیونکہ یہاں کے بچوں کا تحفظ جس میں ہمارے یہاں بچوں کا فیوچر ہے سب چیزیں ہمارے اسی کے ساتھ جڑے تھی تو وہی چیز ہم نے وہاں ڈیمانڈ کی دوسرا ہم نے یہاں سب سے بڑا پوٹینشل آپ کی جمہو کشمیر کی اگر میں بات کروں جس میں چناب ویلی کا مہن رول رہا تھا ہے چناب ویلی کے پاس پاور پروجیکٹس ہے بجلی جو ہے آپ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر میں گلت نہ بول رہا ہوں کہ آپ ریڈیوز کرتے اور یہاں کے لوگوں کو آپ ٹیکس آپ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ پہلے ہمیں جو پہلے سرکاریں تھی اس میں ملتا تھا ایک سو پانچ روپے بجلی کا ملتا ہے جو جو ہے ان لوگوں نے تین سو نبی پچنوے میں پہنچا ہے تو وہ سب چیزیں ہم نے اس وقت سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ بجلی بھی ہمیں فری ہونی چاہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو جوب رائیڈ سے وہ یہاں کے لوکلز کو ہی ملنا چاہیے جوب یہ کچھ ہمارے مطالبات تھے سرکار سے اور اس کے اوپر ہماری پوری ایسیشن لگی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کے مادم سے آج بتانا چاہوں گا کہ یہاں ڈوڑا میں بھی ہم لوگ جو ہے ایک پروگرام کر رہ ہوگی اور سرکار تک یہ میسیج پہنچایا جائے گا کہ بھئی یہ ہمارے پانچ مطالبات ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے ہر کام سرکار انہی نمائندوں کے سر سے کرواتی ہے آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ہماری اسیمبلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ یہی پنچہ اتراج انسٹریشن کا ڈھانچہ ہے تو میں یہ اپیل کروں گا آپ کے مادم سے بھی پرائیم میسٹر ہونیبل پرائیم میسٹر جی سے کہ ہمارے مطالبات کو آپ مانیے کیونکہ آپ کے پاس یہی ایک انسٹ آگے آنے کو تیار نہیں تھی یہاں کے پولٹیکل پارٹیز ایون کی نیشنل پولٹیکل پارٹیز ایکسکلوڈنگ بھاج پا کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ یہی کے لوگ تھے جمہو کشمیر کے جو اس پنچہ اتراج انسٹریشن کے حصہ ہے اور ان لوگوں نے اس چیز کو جو اس ناو کو پار کرایا اور الیکشن لڑے اور اس کے بعد بی ڈی سی کے لڑے اور ڈی ڈی سی کے ہوئے چناؤ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اس چیز کو پھر انہوں نے ا کیا یہاں کے اتنا پنچز یا سرپنچز یا بی ڈی سیز یا ڈی ڈی سیز آپ دیکھیں آئے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا پروٹیکس کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے وہ چیزیں جو ایک فریم ورک کیا فریم ورک کرنے کے بعد وہ ڈیمانڈز ہم نے سرکار سرکار تک رکھی اور آج بھی میں وہی چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں جس طرح سے آپ نے وہاں پہ یہ کافی سارے مانگے رکھی ہوئی ہیں تو کیا لگا آپ کو کچھ ریسپانس اس پہ انتظامیہ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف آیا اور اگر نہیں آیا ہے تو آپ لوگوں کا کیا قدم رہا ہے اس پہ دیکھیں اس کے اوپر ہماری ایک پوری پلاننگ ہے پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ اس کے اوپر اترے ہیں پانچ نکاتی پروگرام باز اپتہ ہم نے اس وقت پریس کے سامنے دیا اور سرکار تک پہنچایا ابھی تک تو ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آیا میری کل رات بھی ہمارے چیئرمن صاحب شفیق صاحب سے بات ہوئی کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے لیکن اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ایک جگہ ہم نے کیا ہے اس کا شروعات جو ہے کیونکہ میں پروینشل وائز پریزیڈنٹ ہوں اور مجھے چناف ویلی کی ذمہ واری دی گئی ہے آنے والے سمجھ میں آپ دیکھیں گے دوڑا کشتوار اور برامبن میں انشاءاللہ یہ ہفتے دس دن کے اندر تین جگہ پہ جو ہے پروگرام ہوں گے اور اسی طریقے سے ہماری یوٹی اس کے اندر یہ پروگرام ہوں گے اور سرکار تک یہ میسیج بار بار پہنچایا جائے گا اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم مانربل لیفٹنٹ گارنر اور پرائیم سٹر آف انڈیا سے بھی ملاقات کریں گے اس مدے کے اوپر کہ جو ہمارے مطالبہ جو امیجیٹ آپ ہم ہمیں دے سکتے ہو کہ بجلی فری یہاں اگر زیادہ نہیں تو کچھ پرسند جو ہے ہمیں بجلی فری د جائے کیونکہ یہاں بجلی ہم لوگ پروڈیوز کرتے ہیں اور پورے ہندوستان میں جاتی ہے تو یہاں کے ناگرک کو تو وہ فری ملنی چاہیے آپ کی اس وقت دیکھو بدقسمت یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پروجیکٹ اس وقت آپ کا سلدھ مادیو کا چل رہا ہے یا نیشنل ہائیوے کا کام چل رہا ہے انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہاں آئے دن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرور ہے کہ یہی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیچھلے چھے مہینے سے میں بار بار یہ بات سرکار سے کہہ رہا ہوں یا یہاں ایڈنسٹریشن کو میں ڈی سی صاحب کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ بھئیہ ان کو روک لگائیے ان کو بولیے کہ یہاں یوت بیٹھا ہوا ہے یہاں انجینئر کالیفائیڈ انجینئر ہیں جو بیروزگار ہے یہاں ہر طبقے کا ایک آدمی ہے جو بیروزگار ہے یہاں سے لوگ جو ہے لاداک شملہ ہماچہ لیا کہیں اور کام کے لئے جاتے ہیں بجائی وہ یہاں سے وہاں جائے ان کو یہاں ان پروجیکٹس میں دیا جائے اپرچنیٹیز موقع دیے جائیں تاکہ وہ یہاں روزگار حاصل کر سکے اور اپنے آیال کا بھی خیار رکھے اپنی فیملی کا بھی خیار رکھ سکے تو یہ اس بار میں آپ کے مادم سے بھی ان کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے زلہ انتظامیہ کے جو ہمارے زلہ ترقیاتی کم مشنر صاحب ہے وکاش شریف وکاش شرما جی ان سے بھی میری اپیل رہے گی کہ اس اس معاملے کو دیکھیں کہ جو یہاں یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں یہاں کے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے انجینئرز جو ہیں آپ کے آئے جن سڑکوں پر ہوتے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں وہ تو سرکار لیول کا ایک فیصلہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کے ساتھ جو ایک وہ آیا یہ سارے معاملات یہ میں سرکار سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے یہاں ڈیس صاحب کو بھی یہ گز سارش کرتا ہوں کہ ان سارے معاملات پر دیکھنا چاہیے اور یہ ریڈریس ہونے چاہیے خالی دیکھنا نہیں ہے یہ جو ہمارا یہ یوت کا ایشو ہے جو یہاں پروجیکٹس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے اور فیل پور اس پر ڈیسیجن لے کے کمپنی والوں کو ڈریکشن دینی چاہیے کہ یہاں کا لوکل یوت جو ہے ہمارے زلے کا کا ہو مرمت کا ہو کاستیگڑ کا ہو میرے گندرہ بلاک کا ہو کاستی دالی ادیانبور کا ہو گٹ کا ہو بھاگوا کو جس اس کو وہاں اپرچنیٹی ملے اور وہ وہاں اپنے فیلڈ میں کام کرے دیکھیں سجا جی بات یہ بھی ہے صحیح ہے کہ اگر یہاں کا یوت جو ہے پروجیکٹس میں کام کرے گا تو واقعی یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور یہاں پر جو اس وقت بروزداری چل رہے ہیں اس میں بافی اضافہ ہو سکتے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح سے بیرونے ریاست سے یا بیرونے یوٹی سے آپ جو ہے یہاں پر جیتے ملازم لوگ آئے ہوئے ہیں یا جو کام کرے پروجیکٹ میں کیا اس طریقے کی صلاحیت یہاں کے انجینئرز میں ہے بالکل ہے کیوں نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہمارے لوگ یہاں سے میں پرسنل ہی جانتا ہوں ہمارے کئی انجینئرز جو فارن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں جمہو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں چناب ویلی سے بلانگ کرتے ہیں میرے دوڑا سے بلانگ کرتے ہیں اگر وہ وہاں پہ آپ نے وہ صلاحیت دکھا سکتے ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو گھر کا پروجیکٹ ہے نا ان کا اور حق ب یہاں بھی بنتا ہے نا دیکھیں میری بات سونے اگر آپ کے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں آپ کا حق ہے نا ڈوڈا کے واسیوں کے ڈسٹرک میں کام ہو رہا ہے تو ان کا حق بنتا ہے یہاں ڈوڈا کے انجینئرز کا حق بنتا ہے ڈوڈا کے آپ کے مسٹریوں کا حق بنتا ہے ڈوڈا کے ہر فیلڈ کا آدمی چاہے الیکٹریشن ہو کوئی اور ڈپارٹمنٹ سے ہو اس کو اس فیلڈ میں کام دینا چاہیے وہاں پہ اور تاکہ اس سے زلح انتظامیہ کو بھی بینیفٹ ہوگا یہاں روزگار آئے گا یہاں ہمارے یوز کو مواقع ملیں گے اس روزگار سے وہ اپنا گھر چلائیں گے تاکہ اس سے جو ہے وہ کہیں اور غلط کام کی اور بھی نہ نکلے کیونکہ یوز اس وقت دے روزگار پڑا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ نے آئے دن دیکھا ہوگا کہ آج بھی پروٹیسٹ سا وہاں کھلینی میں تو یہ چیزیں ان کو سیریس لینے چاہیے اور اس کے اوپر ڈیسیجنٹ اس سب کو لینا چاہیے ہاں سرچا جی آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بلاک میں اب کب آگ لگنے والی ہم کب نیوز بنانے آئے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آگ لگے گی یہ انفارچونیٹ ہے اگر کہیں پہ آگ لگی اور نہیں لگنی چاہیے تھی ویسے بھی بلاک جو ہے وہ میرا نہیں ہے وہ پوری عوام کا ہے میں بلاک کا ایک رپریزنٹیٹیو ہوں بلاک چیئرمن ہوں بلاک نے چنکے مجھے بلاک کے لوگوں نے چنکے بھیجا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ میں ان کو رپریزنٹ کروں جتنا میرے اندر ص صلاحیت ہے میں کروں جہاں تک آپ نے آگ کی بات کی یہ انفارچونیٹ ہے کیسے لگی کیا لگی اب ایجنسیز سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک پہ جو ہے ویریفائی کر کے وہ پبلک تک لے آئیں دیکھیں سرشاد جی اپیل کر کے وہ رپورٹس بنا کے لیکن کوئی نتیجہ برامد نہیں ہو رہا ہے کافی جگہوں پہ آگ لگ رہی ہے کبھی تحصیل آفیس میں تو یہاں پہ لگ گئی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ باقے کیا ہوا ہم آپ پہ بارد گئی بھاگوہ بلاک میں آگ لگی ادیانپور بلاک میں تو خلم خلا وہاں پہ واضح ہو گیا کہ وہ کسی کی سازش کے تحت آگ لگا دی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجلی صرف اور صرف بلاک کے پیچھے کیوں لگی ہوئے کیا کوئی دشمنی ہے بلاک کے ساتھ بجلی والوں دیکھیں سب سے پہلے بات آپ کو میں ایک چیز کلیر کروں کہ ایک درست بھی کروں کہ تحصیل آفیس دوڑا میں کاغ نہیں لگی تھی وہ سٹیٹیکل اور پلیننگ کا وہی مگر تحصیل کا ہی تھا نا وہ ب سا پبلک کے لیے میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ تحصیل آفیس ہمارا نہیں جلا تھا تحصیل آفیس ٹھیک تھا سٹیٹیکل آفیس جو ہے وہ جلا تھا کس کارن سے جلا تھا وہ وہاں وہ لوگ جواب دیں گے کیونکہ میری جورسکشن نہیں ہے جہاں جہاں کا بھی آپ نے نام لیا وہ میری جورسکشن میں نہیں ہے لیکن انفارچونیٹ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ لگتی ہے یہ لگنی نہیں چاہیے کیونکہ اگر کہیں کہیں دال میں کچھ کالا ہوگا تو تب ہی لگ رہی ہے جو میرا یہاں پوری دال ہی کالی ہے جب آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں دال میں کچھ کالا ہوتا نہ تو چل جا رہی ہے پوری دال ہی کالی ہے اور لوگوں کے نام پر سرکار سے دھوکے کے ساتھ پیسہ لیا جاتا اور اپنی پروپرٹیز بنائی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرپشن اسی طرح چلتا رہے گا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا وائرس ہے یہاں جمہو کشمیر کے اندر بلکسوس ہر جگہ ہی ہے یہاں ہمارے ذلے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بار بار اس چیز پہ آواز اٹھائی جب ہمارے پرانے ڈیپٹی کمیشنر صاحب تھے بڑی ہماری آنکھ مچولی بھی چلتی رہی اسی چیز پہ کہ بھائی کرپشن بدقسمتی یہ ہے کہ بھائی اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ایک جیسے لوگ ہیں جب اگر اوپر والے ٹھیک ہو جاتے تو نیچے والے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتا� ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جاؤ گے نا اگر بیچارہ کوئی آنسٹ آفیسر بھی ہوتا ہے اس کو اوپر سے رہنا لگ جاتا ہے کہ بھائی وہ یہ چیز ہے اس چیز کو روکنے کے لیے سرکار کو کوئی کوئی پالیسی فریم کرنی چاہیے اور اجنسیز کو کام کرنا چاہیے میں درخواستی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ جو میرے بیانڈ چیزیں ہیں اس پہ میں تفسرہ کیا کروں لیکن یہی کر سکتا ہوں کہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر کہیں یہ کوئ چلوں دیکھو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی ہم نے جب یہاں ایک وہ کٹس کا معاملہ ہوا تھا سپورٹس کٹس کا یہی سرشاد نٹنو واحد دلے کے اندر جو پولٹیکل آدمی تھا جس نے اس بات کو اٹھایا تھا اس مدے کو اٹھایا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا یہاں لوگوں کا کیا آپ کو میں بتاؤں یہ سسٹم ایسا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آٹومیٹکلی جو ہے باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جب آپ کا سسٹم درست ہوگا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دیک دیکھئے جس طرح سے آپ ایک تجربہ کار چیئر پورسن کی حیثت سے اس وقت بلاک میں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرپشن کہاں سے آیا کون کرتا ہے کرپشن کہاں سے آیا سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں گا اس کے لئے سوسائٹی کو تیار ہونا پڑے گا دیکھو آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک ریولوشن جہاں بھی جس کو جو قوم بھی بدلی ہے جس قوم کو بھی کوئی ریولوشن آئی ہے اس قوم نے خود کھڑے ہونا پڑتا ہے میری بات کوئی بھی بری نہ مانے کہ لوگوں کو تھ دیکھنا پڑے گا اپنے سروننگ میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کو خود مانیٹر کرنا پڑے گا ایک آدمی کا one man show نہیں ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جب موڈی جی آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو کرپشن پھری کر دوں گا تجربہ کیا ہے آپ کا کرپشن ہوتا کیسے ہے تجربہ ہر ایک کو پتا ہے کرپشن ایسے ہوتی ہے کہ جب اوپر سے لوگ مانگ رہے ہوں اوپر سے کرپشن چل رہی ہو کوئی آپ کا کاغذ نہیں نکل رہا ہو تو یہ ایک unfortunate بات میں آپ کو بتا رہا ہ ہونا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے دیکھو میں آپ کو کرپشن روکنے کا ایک حل بتاتا ہوں یہ نہیں بول سکتا ہوتی کیسے وہ وہی ان لوگوں کو پتا ہے جو کرتے ہوں گے اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر ایک سسٹم کو آپ بدلو گے ایک society اگر بدلتی ہے ایک society دیکھو میں ایک آپ کو کرپشن کا ایک بتاؤں ہم لوگ society ایک قسم کی کرپٹ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے جب آپ election دیکھتے ہیں نا اس وقت لگتا ہے کہ بھائیا وہ پیسے دے رہا اس کو ووٹ سب سے بڑی unfortunate چیز یہ ہے کہ جب آپ و بات کروں گا یہاں ووٹ کو بیچا جاتا ہے جب تک نہیں یہ concept society نکال دے کہ یہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ development کے لیے ہیں وہ کام کے لیے ہیں ٹھیک ہے جی ایک لیڈر کے اندر لیڈری کی qualities ہونی چاہی لیڈرشپ کی qualities ہونی چاہی یہ نہیں کہ آپ ایک بزنسمن کو کھڑا کر دیں آپ یہ پہلے ڈی ڈی سی الیکشنز دیکھ لیں واقعی چیزیں یہاں تو آپ کے ذلعے کے اندر سارے بزنس ٹائکون جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے لیڈر انہوں نے تو اپنا پیسہ ج جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اگر ایک ایک آدمی جو ہے ایک کروڑ روپیہ یا دو کروڑ روپیہ یا تین کروڑ روپیہ کھرشتا ہے یہ ایک آپ پڑے لکھے جنرلس سے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی تین کروڑ یا پانچ کروڑ روپیہ ایک الیکشن کے لیے کھرشتا ہے اس نے وہ نکالنا تو ہے نا وہ ایک دندہ ہے اس لیے لوگوں میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ society کا رول ہے جب تک society نہیں بدلے گی جب تک society کھڑی نہیں ہو جائے گی society کے اندر یہ ش شعور نہیں آئے گا کہ بھئیہ ہم نے کس کو چننا ہے اگر ایک وہ honest اماندار لیڈر کو آگے لائیں گے ایک اماندار آدمی کو سامنے لائیں گے automatically چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے یہاں پرمیسٹر ہاؤس سے جہاں جہاں آپ دیکھیں جیسے لوگ لوگوں نے بٹھائیں ہم لوگوں کی گلتیاں ہیں وہ میں نے تو نہیں بٹھائیں آپ نے تو نہیں بٹھائیں کیونکہ ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ as a society as a whole ہم نے as a district فیصلہ کر لینا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو روک لگائیں پیسہ یہ جو یہ بزنس بنایا ہوا ہے وہ elections کو وہ اس کو ختم کر کے ایک اچھے لیڈر کو آگے لائیں تاکہ کل وہ لوگوں کی representation بھی کر سکے اور وہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا بھی سکے آگے آنے والے کچھ assembly انتخابات کا بھی کچھ زور و شور چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے کے حالات ہیں آج کل elections کے حوالات میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے سامنے election کوئی نزدیک ہیں کل کیا ہوگا یہ رب العالمین جانتا ہے میں کوئی نجمی نہیں ہوں لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی وہ circumstances نہیں ہیں یا وہ حالات نہیں ہیں کہ election ہو سکے اور اگر ہوگا بھی تو میں یہی اپی لوگوں سے کروں گا کہ آپ سوچ سمجھ کے vote کریں آپ نے سب چیزیں دیکھ لیا آپ نے ہر ایک کو vote دیکھ کے ڈال کے دیکھ لیا اب تھوڑا سمجھیں سوچیں کس آدمی کو ہمیں جو آپ کی بات کر سکتا جو آپ کو represent کر سکتا ہے اس کو آگے لائیں تاکہ کل کو آپ کے آپ کا جو future ہے آپ کا بھوشیہ ہے وہ ٹھیک رہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سرشاد نٹنو جی ہمارے ساتھ کافی گفتگو کر رہے تھے ان کے ساتھ دو تین مددے رکھے ہیں سب سے بڑا مددہ جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے سوسائٹی میں وہ بلاکوں میں آگ لگنا یا بلاکوں کے کاغذات کی فائلیں جلنا تو یہ بہت بدقسمتی ہے اس سے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کو دبانے کے لئے اس طرح کے قرام کیا جاتے ہیں تو ضرورت ہے پ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھیں مونیٹر کریں اور بلاک کے جتنے جیسے ای سی ڈی ہیں وغیرہ جتنے بھی انتظامیاں چلا رہے ہیں اس وقت ان تمام چیزوں کو مونیٹر کرنے کی ضرورت ہے تب جا کر کے لوگوں تک وہ سرکار کی جانب سے بھیجا ہوا پیسہ پورا مل سکتا ہے اور لوگوں سے واقعاتاً اچھے طریقے سے کام لیا جائے اور وہ بھی حلال طریقے سے اس پیسے کو اپنے پاس رکھیں اسی طرح سے دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڑا اپنے مزب اللہ حافظ اگرہ بنا دور گئے ہی کمبل تکیے پردے مخمل کالی علماریاں گدے بیڈ سوفا بیڈ شیٹ ربڑ اور ریوالوین کرسیوں کے علاوہ گھرے لوں سبھی آراشی سامان بلکل کم سے کم دامو پر حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 9906374660 9906233314